موسیقی 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 کریں گے یہاں پہ وہ ہے آپ کی position کہ position of plane a & d تو آپ کو a & d کی position بتانی ہے plane کے اندر تو وہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ question کے اندر سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ کہہے کہ اس کا concurrent diagram منانا پڑے گا اس کے بعد آپ کو اس کا plane منانا پڑے گا تو میں یہاں پہ آپ کے سامنے اس کو سمجھاتا ہوں فلیس آپ دھیان سے دیکھئے گا تو concurrent diagram منانے سے پہلے مجھے اس کی table منانی پڑے گی جیسے میں نے آپ کو last time بتایا تھا کہ اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ mass دیا ہے یہاں radius دیا ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں this is ma کیا کہ ma mass دیا ہے اگر میں اس کو meter میں change کروں گا 0.18 ہو جائے گا 0.24 ہو جائے گا 0.12 & 0.15 تو ان mass کو مجھے identify کرنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے simple طریقے سے identify ہو جائیں گے تو یہاں پہ میں یہاں پہ table میں آپ پہلے mass لیں گے پھر radius پھر آپ لگیں گے m into r تو m into r کی میں بات کروں گا تو پہلا ہو جائے گا آپ کا 0.18ma کیا ہو جائے گا 0.18ma ہو جائے گا دوسرا آپ کا ہو جائے گا 24 multiply 24 multiply 3 ایک طریقے سے آپ کا کتنا نکل گئے گا جیسے کہ 0.24 ہے تو آپ کا 7.2 نکل گئے گا تو یہ ہو جائے گا آپ کا sorry 7.2 پھر اس کے بعد یہ ہے 1250 تو 6 ہو جائے گا اور 1544 تو وہ بھی 6 ہو جائے گا تو آپ کے باس یہاں پہ دیکھا m r کی value اگر میں اس کو لکھنا چاہوں تو لکھ سکتا ہوں کہ centrifugal force over omega square اس کے بعد آپ کو بتائے کہ کیونکہ اس کے through میں یہاں پہ ایک diagram منا ہوا جو کہ concurrent force diagram ہے تو سب سے پہلے میں نے بتائے تھا آپ کو last والے question میں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو please آپ دیکھ لیں جگہ reference میں i button کے اندر یہاں پہ آپ ٹک کریں گے تو آپ کو videos مل رہے گی تو جو میں نے بتائے کہ اس نے بولا کہ دو forces ہے B & C ان کے بیچ میں ایک 90 ڈگری کا angle ہے میں یہاں پہ بھی radius same رکھ کے آپ کو سمجھانے ہی کوشش کر رہا ہوں یہ میرا B ہے اور یہ میرا C ہے میں نے بولا تھا کہ اس میں سے ایک angle کو آپ کو 0 ڈگری پہ لینا ہے کس پہ لینا ہے آپ کو 0 ڈگری پہ تو یہ میں نے 0 ڈگری پہ لے لیا تو obviously بات ہے کہ same sense میں جو C force ہوگا وہ 90 ڈگری پہ ہو جائے گا پھر اس نے بولا تھا question میں V سے وہ 210 کا angle بناتا ہے اور C سے 120 کا angle بناتا ہے تو اگر آپ دھیان سے دیکھ لیجئے کہ اگر میں B والے سے بات کرتا ہوں B سے 210 angle بنے گا تو کتنا angle بنے گا 0 ہے اور اس 0 سے 210 کا angle بنے گا تو یہاں پہ آپ کے 210 ہی آئے گا یہ میرا angle یہاں پہ D کے لیے اس position سے 210 degree ہی ہوگا اور اس نے بولا کہ C سے 120 ہی ہونا چاہیے تو 210 میں 90 جائیں گے تو یہ کتنا بچے گا 120 ہی بچے گا تو یہاں پہ آپ نے simply دیکھ لیا B, C, D میرے کو پتا پڑ گیا پر یہاں پہ مجھے A کی کئی position نہیں دی A کا کوئی angle نہیں دیا تو وہ مجھے identify کرنا کیونکہ وہ completely valence ہے تو میں اس کو identify کر سکتا ہوں plane مناتا ہوں تو plane میں اس نے دیا ہے A کی کوئی position نہیں دی B اور C کی position دی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے 300 meter apart ہے that's it باقی انہوں نے یہ نہیں بتائے کہ MA جو ہے اس کے distance کتنی ہے MC کی کتنی ہے MD کی کتنی ہے تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کچھ values assume کرنی ہے اور بس کچھ نہیں آپ کا question ہو جائے گا جیسے میں اس case کے اندر اگر آپ کے سامنے دیکھوں کہ یہاں پہ میرے کو کچھ conditions یہ میرا MB ہو جائے گا یہ میرا MC ہو جائے گا یہاں پہ اور یہ میرا MD ہو جائے گا کیونکہ B C اور D میرے پاس یہاں پہ known ہے اور A والا unknown ہے تو مجھے reference plane identify کرنا پڑے گا تو same میں نے ایسے distance مال لیا B سے یہ میری X distance ہو جائے گی اور یہاں سے اگر میں بات دیکھوں گا تو یہاں سے میری distance D تک کی بائی ہو جائے گی اس کو میں reference plane consider کرلوں گا آپ کو آگے باتا پڑ جائے گا اس سے forward direction plus distance رہے گی اس سے minus جو table مناؤں گا آپ کو اس چیز میں سمجھ میں آ جائے گا تو یہ اتنی table میں اوپر already بنا چکا ہوں جیسے آپ کو پتا ہوگا اور یہاں پہ انہوں نے mistake کر رکھے تو پلیز اس mistake کو ignore کرنا یہ آپ کی 0.18MA کیا ہے 0.18MA اور یہ میں نے بتایا تھا 24 multiply 3 72 ہوتا ہے point لگا تھی 7.2 1256 آگیا 4 multiply 15 6 آگیا distance کی بات کرو جو میں نے ڈائیگرام بنایا کہ b کو اگر میں reference plane مان لینا تو جو b کی distance ہوگی وہ یہاں پہ کتی ہو جائے گی 0 ہو جائے گی اور a کی distance کتی ہوگی اگر میں ادھر سے ہی چلوں گا reference point تو minus آئے گا اس نے یہاں پہ by لے رکھئے تو میں اس کو change کر کے by کر دیتا ہوں اور اس کو x کر دیتا ہوں بس اس نے الٹام آنا ہے تو یہاں پہ question same ہو جائے گا تو اس کی distance کتنی ہوگی minus کے by پھر اگر میں c کی distance دیکھوں گا تو یہاں سے 300 ہے تو یہ point 3 ہوگئی اور اگر میں یہاں سے d کی distance دیکھوں گا تو x ہوگئی تو آپ یہاں پہ سب سے پہلے ایک چیز دیکھیں گے جب میں نے اس کا پورے کا multiply گئی ہے یہاں پہ انہوں نے صحیح کر دیا point 18 m a into by جو کی m b 0 ہوگیا 618 1.8 آگیا اور آپ دیکھیں گے یہاں پہ 6 into x اگر میں یہاں پہ couple polygon بناتا ہوں تو اس کے اندر میرے پاس 2 unknown ہے تو میں اس کو نہیں بنا سکتا کیونکہ 2 unknown identify کرنا not possible بٹ یہاں پہ اگر میں centrifugal force والا polygon بناوں گا تو اس کے اندر balance بھی ہو جائے گا اور m a a ki value جو میں رکھ دوں گا یہاں پہ تو میرے پاس x ki value نکلے گی تو میں یہاں پہ سب سے بھی فورس polygon مناتا ہوں آپ کے سامنے simple ہے کیسے simple ہے آپ دیکھنا کیونکہ مجھے دیا تھا m a میں نے یہاں پہ scale مانا scale assume کر لیا 1 cm 1 cm آپ کو identify کرنا ہے تو 1 newton یا پھر آپ divide کر دیجئے اس میں جو آپ کا force upon آپ کی radian per second square اس کے لئے جو آپ کی value آ رہی ہے distance 1 kg میٹر کی 1 cm تو 7.2 kg میٹر کی 7.2 cm آپ نے scale مان لیا تو میں نے یہاں پہ اس scale کو values آپ کو یہاں پہ دکھ رہی ہے یہاں پہ ڈائیگرام میں تو سب سے پہلا angle تھا horizontal angle 0 degree بنایا 0 degree کے لئے میں نے یہاں پہ 7.2 یہاں پہ consider کر لیا 7.2 cm ہو گیا یہاں پہ مجھے b point جو c یہاں سے اس والے point پہ یہاں سے 90 ڈگری بنا لیا اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے c کی value 6 kg میٹر تو یہاں پہ میں نے اس کو 6 cm بنا لیا پھر اگر آپ notice کریں گے جو دوسرا ہے وہ بھی 6 cm پر اس کا جو angle horizontal سے 210 کتنا ہے 210 تو وہ یہاں سے کچھ جائے گا اور 6 cm کچھ یہاں پہ اس طریقے سے آ جائے گا تو یہ بھی 6 cm ہوگا یہ میرا c ہوا اور یہ t تو یہاں پہ آپ کو کچھ value ملے گی جو کی resultant کو represent کر رہی تو یہاں پہ دیکھا 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 جیسے میں نے آپ کو بتایا ملے سے ملے اس 20 ملے 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 دیکھا ملے ملے دیکھا یہ ڈ 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 آپ کو کچھ نہ کچھ سکیل ملا ہوگا اس کے اندر 6 کا ڈیویٹ دیں گے 3.6 کا ڈیویٹ دیں گے تو آپ کے پاس easily x & y کی ویلیو مل جائے گی تو یہاں پہ x کی ویلیو کتی دکھ رہی ہے آپ کو 0.383 جو کہ یہ آپ کو دکھ رہا ہے similarly آپ y کی ویلیو بھی نکال سکتے ہیں جو کہ یہ آپ کے منس کے 1 میٹر تو سمپل کوششن ہے اگر آپ کو ابھی نہیں سمجھ میں ہے تو پیچھے بیک برڈ میں جانا آپ backward میں جا کے اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھنا تو آپ کو ساری چیزے clear ہو جائے گی اور آپ کو اچھے سے سمجھ میں آنے لگے گا کہ problem کیسے ہو رہی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو please like ضرور کرنا subscribe please ضرور کرنا کیونکہ بہت سارے students ہیں وہ ویڈیوز دیکھنے کے لئے آتے ہیں پر subscribe نہیں کرتے جس سے کہ views تو آتے ہیں پر subscribe نہیں بڑھتے please 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 آپ اتنا تو کر سکتے ہیں تو please آپ subscribe ضرور کرنا thank you for watching guys thank you thank you so much